بیاسی سال جو علمی افق پہ تھا روشن غروب ہو گیا سورج وہ اب زمانے سے غروب ہو گیا سورج وہ اب زمانے سے بہت اداس ہے مندر کبھارے جانے سے اور نظر عمیم دل پر بہار سوز کروں نظر عمیم دل پر بہار سوز کروں نظر عمیم دل پر بہار سوز کروں گیا یہ لے کے محبت کے کارخانے سے گیا یہ لے کے محبت کے کارخانے سے بہت اداس ہے مندر کبھارے جانے سے اداس چھوڑ گیا ہے وہ ریلم کی میں فیل اداس چھوڑ گیا ہے وہ ریلم کی میں فیل اداس چھوڑ گیا ہے وہ ریلم کی میں فیل اور نہ جانے کتنے چراؤں کی لاؤ ہوئی مجھم ایک آفتاب کے بروقت دوب جانے سے اور رکی رکی سی ہے نبز حیات انسانی رکی رکی سی ہے نبز حیات انسانی چلا ہے کون یہ اٹھ کر میرے سرہانے سے چلا ہے کون یہ اٹھ کر میرے سرہانے سے بہت اداس ہے مندر کبھارے جانے سے بلالیا ہے خدا نے تجھے پانے سے یہ تو ایسے ہی راستے میں چلتے ہوئے میں نے لکھ لیا تھا حضرت کی شخصیت انفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا ان کو اتار میں سمویا نہیں دیا سکتا یہ تو دن کے جذبات ہیں جذبات ہیں جو حلوک میں اپنی شکل میں آگئے ہیں مہترم دوست اور بدر وہ مولانا امرو بالمعروح اور نے یہ آنگل منکر ان کے اندر کوڑ کوڑ کر پڑا ہوگا تھا کسی کو اگر سرنک کے خلاف دیکھتے تھے تو گلتل جو ہے وہ سختی کے ساتھ اس کو پاون کرتے تھے کہ نہیں اس طرح نہیں ایسے کرنا چیئے ایک مرتبہ جونپور میں میرے ساتھ کشریف لے گئے شہر میں آم دوستے میرے ساتھ ہی جاتے تھے ایک صاحب ہافہ آستین پہنیاں لیٹھے اور پینٹوں کا تکنے سے نیچا تھا تو بجسطہ مولانا نے کہا کہ ایسا کیجئے یہ پینٹ خونہ سا کاٹ دی اور اس نے آستین میں جوڑ دی دیکھئے کتنی معمولی سی اسلاح کیا انہوں نے انہوں نے سمجھ گئے یعنی پاوراں آپ اس کی اسلاح فرماتے تھے اور شریعت کا نزاج بھی یہی ہے کہ عمر بالمعروب اور نیئی آنج المنکر ہونا چاہیے آج ہماری ماہوں سے یہ سکیڑے ختم ہوتی جاری ہے ہم ایک دوسرے کو عمر بالمعروب اور نیئی آنج المنکر کرتے ہیں درتے ہیں سوچتے ہیں کہ اس کو بولے کی نہ بولے کہیں کی نہ بکہیں لیکن حضرت مولانا اس میں بلکل درہ برابر بھی کوئی اتنوں بڑا انسان ہو اگر اس نے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا اور مولانا کی نظر پڑ گئی تو بلکل دوکیوں نہیں رہتے تھے ایک جگہ میرا دعوت میں جانا ہوا ان کے ساتھ دعوت میں جائے میرے پغل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہمارے یہاں کے بہت بڑے عادل تھے پانچ سو دیکھ بیڑی والے تھے پغل میں بیٹھے کھانا شروع ہوا سالن نکالے بوٹیاں نکالے بوٹیاں زیادہ ہو گئی کھا نہیں سکے بوٹیاں چھوڑ دیا مولانا میں کہا کہ کھانا نہیں تھا تو کیوں نکال لیا بوٹیاں جب کھانا نہیں تھا تک کیوں نکال لیا نہ نکالتے لائیے میں کھاتا ہوں مجھے بھی لے کر کے کھانے لگیں بعد میں صاحب نے کہا کہا لیا آپ جانتے ہیں کون ساتھ تھے کون ساتھ تھے کہاں 501 تھے کہاں 501 ہو چاہے دستر دو کھلنت کے خلاف ہے آپ جتنا کھانا ہے اٹھوڑی نکالی زیادہ کیوں نکالتے ہیں لقمہ اگر دستر خان کے گر جائے تو چن چن کے لیکن تانہوں اٹھا کر کھانے جائے میں اس لئے بیان کر رہا ہوں کہ یہ عالم کی اداہی ہے یہ سنتِ نبوی ہے ہمیں اور آپ کو ان کی اتضا کرنی ہے ان کی اتضا کرنی ہے ان کی باس ماننی ہے کسی میں ہماری نجات ہے کسی میں ہماری فلاح اور کامیادی ہے میرے محصرم دوست و بزرگو جانا کو سب کو ہے آج ہی کل آج وہ کل ہماری باری میں موت سے کس کو دستر آتی ہے موت نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں رہتا ہے موت سب کو آئے گی اور کل نفس ہی موت موت کے اندر ایک ذائقہ اللہ رب العزت نے کیا لفظ استعمال کیا ہے ذائقہ ہے جیسے کھانے پینے میں ذائقہ ایک ہوتا ہے اس طرح سے موت کے اندر ہی ایک ذائقہ ہے جیسا کہ روایتوں میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی جو موت آتی ہے تو اس طرح آتی ہے جیسے آہ گدھے ہوئے آنٹے سے پال نکال جائے اس طرح سے موت نکال جائے روح نکال جائے اور جیسے پراب لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ہاں پسندید ہیں پسندید ہیں نہیں ہوتے ہیں اس کی موت ایسے نکال جائے گی ہے جیسے باری کپڑا کسی خاردہ پیر پر ڈال کر کے اس کو ٹھینچ دے اس طرح سے پرے لوگ کی روح نکال جائے میرے مہترم کو دوسر ہو ہمیں اور آپ کو مولانا یہ سبق میں کر کے گئے ہیں اپنی پوری زندگی میں کہ ہمیں سادہ رہ جائے بالکل سادہ لاؤ ہونا چاہیے سادگی کے ساتھ ہمیں زندگی بزر کرنی چاہیے سادگی کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے اور جو چیزیں شریعت کی ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے من احیا سنتی اند فساد امتی جس شخص نے میری سنت کو آئیسے وقت میں زندہ دیا میری ایک سنت کو جس وقت میری سنت کو کا مزاک اڑایا جا رہا ہو میری سنت بیٹھائی جا رہی ہو آئیسے وقت میں میری ایک سنت کو زندہ کرنے والے کے لیے سو سہینوں کا سواس لے گئے میرے مہتر دوسریوں کتنی بڑی بات ہے تو مولانا چلے تو گئے لیکن اپنے جاتے جاتے بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے ہیں میرا ہمتر ساتھ مستقل رات دن تھا بہت نیک طبیعت کے انسان تھے اللہ تعالیٰ بالو بالو تھی ان کی مطلبت فرمائے اور پسمہ دگان کو سرد جمیلتا فرمائے خاص طور سے ان کے جو بچے ہیں جو لڑکے ہیں ان کو آپس میں مل محبت کے ساتھ آپس میں انسیت اور لگاؤ کے ساتھ اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق پر احمد فرمائے اور انہوں نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے اسی سانچے میں آپ کو اٹھالنے کی توفیق پر احمد فرمائے اسی کے ساتھ ساتھ ان کے جتنے رشدار ہیں قریب لوگ ہیں روحانی شاگرد ہیں روحانی بیتے ہیں اور جو اس طرح میں سارے لوگ ہیں رکھتا ہیں الحمدللہ کافی دوب دور سے جو تشریف لائے سب کو اللہ تعالیٰ عزت سب نے جمیلتا فرمائے ان کی بالا ہے ان کی بالا ہے احمد اللہ تعالیٰ فرمائے